اب یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے مزید تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے ٹیم کی سربراہی ایف آئی اے کی ایڈیشنل ڈائریکٹر کریں گے تو یاد رہے پاناما معاملے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ٹیم کی سربراہی ایف آئی اے کی ایڈیشنل ڈائریکٹر کریں گے سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے تحقیقات کی جائے گی کہ آفشور کمپنیوں کے مالکان کون کون ہیں اس حوالے سے تحقیقات بھی کی جائے گی ٹیم کی سربراہی ایف آئی اے کی ایڈیشنل ڈائریکٹر کریں گے اور یہ بھی تحقیقات کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اربو روپے کہاں سے آئے آفشور کمپنیوں کے مالکان کون کون ہے میں یہ بتایا کہ ٹیم کے باقی نمائندوں کا تقرر سات دنوں میں کیا جائے گا منجریل کے حوالے سے سماعتوں کے دوران عدالت سوال کرتی رہی پوچھتی رہی تہم اب جو ٹیم تشکیل دی جائے گی وہ بھی اسی بات کا تعین کرے گی تحقیقات کرے گی کہ پیسہ کب کب کہاں کن ذرائع سے منتقل کیا جاتا رہا ذرائع کیا تھے جس کے ذریعے یہ آمدن کمائی گئی اور کس طریقے سے یہ پیسہ پہنچے جہاں سے یہ تمام جائدادیں خریدی گئیں یہ تمام تر تحقیقات اب یہ ٹیم کرے گی اور یہ فیصلہ منزلہ پر آگیا ہے سپریم کورٹ نے پراما کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے یہ ٹیم منی ٹریل کا تعین کرے گی گف سٹیل مل کہاں سے آئی فلیٹس کہاں سے آئے یہ انویسمنٹ کہاں سے کی گئی کہاں سے پیسہ آیا ان تمام تر انویسمنٹس کے لیے اب یہ ٹیم اس بات کا تعین کرے گی تحقیقات کرے گی منی ٹریل کیا تھا حقیقیت معنیوں میں یہ پیسہ کہاں کہاں سے کہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا کن ذرائع سے کمائے گیا اور یہ جو انویسمنٹ گف سٹیلز کی کی گئی اور فلیٹس کی صرف سے خریدے گئے یہ ٹیم اب اس بات کا تعین کرے گی تو ٹیم کی صدر آئی ایف آئی ایک ایڈیشنل ڈائریکٹ کریں گے اور باقی نمائندوں کا تقرر سات روز میں کیا جائے گا سپریم کورٹ کا فیصلے کے مطابق وہی کہتے ہیں کہ اربو روپے کہاں سے آئے اس حوالے سے بھی تحقیقات ہوگی اس میں ایسی سی بی آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے تو سپریم کورٹ نے پاناما معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم بنانے کا حکم دے دیا ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے نانیٹو نیوز کے نمائندے امجد بھٹی سے امجد بھٹی فیصلے سے آگاہ کیجے گا وہ تشدیل دی ہے اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اور ان کے بیتے حفن اور حسین وہ اس مشترکہ تحقیقاتی کمیتی کے سم میں پیش ہوں گے اور اس سسل میں عدالت سے کچھ سوالات بھی رہے ہیں عدالت کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پانچ اکرین پرنچ نے پاناما لیچ انتلک تمام پہنوں کا جائزہ لیا ہے کہ حفن اور حسین نے انتہائی کام سنی کی عمر میں یعنی انہی سال میں ان کے پاس کھلیٹ کے رکم کیسے آئی اور سپری جو خف ہے وہ سامنے کیسے مرضی وجود میں آ گیا فلیسٹرک کمپنی میں کھرمیکاری کیسے کی گی ان تمام سوالات کے جواب کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انکویری جو ہے اس کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے سپانچ اکرین لارڈے دیکھ سے اپنے سحسے میں یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات کی ذمہ داری تو نیب حکام پر ہوتی تھی لیکن نیب جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناسام رہا ہے ایسا کام نیب کو کرنا چیئے لیکن سیرمین نیب نے اس حوالے سے اپنا کام کرنے سے مذہب کی ہے اور انہیں کردار ادا کی ہے اسے مذہب کی ہے اور وہ کھل کردار ادا نہیں کر سکے اس لیے سپریم کورٹ میں ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس تحقیقاتی کمیٹی میں ایف آئی اے کا ایک سینر آفیچر جو کہ ایڈیشنل ڈیریکٹر سے کم پوش کا نہیں ہوگا وہ شامل ہوگا اس میں لیپ کا ایک نمائندہ ہوگا ایک چینز کمیشن آف پاکستان پر نمائندہ شامل ہوگا جو کہ جو کہ رکم کی بیرون ممالک میں گیار کونٹ پر آفیچر کمالے سے تحقیقات کرے گا اللہمہ تحقیقاتی میں سیٹھ گینک کا ایک نمائندہ شامل ہوگا اور سپریم کورٹ پاکستان شکریہ بھی اقراض دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں کچھ سوالات ہوتھائے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے جو حسین اور حسین نواز اور حسین نواز ہے وہ بھی سپریم کورٹ پیش ہوگے کہ سپریم کورٹ نے کچھ اپنے پیشے میں سوالات ہوتھائے ہیں کہ حسین نواز اور حسین نواز جو کہ ان کے ساتھ سن تھے اس سال کی صرف وہ ہی تحقیق عمر تھی تو اس نے کم عمری میں انہوں نے لندن کے نفیر فلیر کیسے خریدے انہوں نے سے کیسی سرمایت کاری تھی پھر سپریم کورٹ نے کتری خط کا بھی معاملہ سامنے لائے ہیں کہ اس سے پہلے تو کتری خط کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا اچھا میں تفریخات کیسے سامنے آ گیا اور پھر جو کمپنی میں انوازشمنٹ تھی اس کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے سپریم کورٹ نے یہ واضح طرح کہا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کے ہمیں ضرورت ہے اور اس ان سوالات کے جوابات اسی صورت میں مل سکتے ہیں جبکہ انکوائری کی جائے کیسا کام تو نیاب اور ایسا یہ کا کام تھا لیکن ملک کے تحقیقاتی آدارے جو ہیں سپریم کورٹ نے اپنے تفریمی طرح میں اچھا امجد بھٹی صاحب ایک تو یہ بتائیے ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو اب تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کا منڈٹ کیا ہوگا یہ کیا کرے گی یہ تحقیقات کر کے اپنی صفارشات اسی کورٹ کو اسی عدالت کو دے گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا پیس کرے گی اور سپریم کورٹ کے پانچ سپریم کورٹ لارجر بینٹ سپریم کورٹ کے سامنے وزیر اعظم یہ محمد نواز شریف ان کے دونس افدادے حافظ نواز اور حسین نواز اس سپریم کورٹ کے سامنے جواب دے ہوں گے سعیے اچھا مجھے امجد بھٹی صاحب ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہنا تھا لیکن میں پہلے بتاتا بھی جاؤں کہ جسٹس کوسا صاحب نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صادق اور امین کہ جو دور جسٹس کی رائے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں جسٹس گلدار احمد اور جسٹس آبی سعید کوسا جو ہے ان دونوں کا خیصہ جو ہے وہ حکمان جمعہ اور ان کے سلاف آیا ہے جبکہ بینٹ میں کامی دیگر جو کی جسٹس ہیں جسٹس ایک اجمال سعید جسٹس اجازل خان اور جسٹس اجازل احسن ان کا خیصہ جو ہے وہ دوسرے رخ دائر کر رہا ہے بارل سپریم کورٹ کے لارڈے بینٹ کے سکا